اسلام علیکم تو دوستو مجھے کوئی یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھا ہوگا اللہ آپ کو ہزاروں خوشیوں سے نوازے ایک ہمارے دوست ہیں شیخ آفتاب صاحب انہوں نے آج مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ بھی سب سے پہلے آپ نے میرے ایک سوال کا جو بھی بھی کرنے لگا ہوں اس کا جواب دینا ہے اور اسی ٹوپک بھی آج گفتگو کر لی ہے تو میں نے کہا یار بہت سے معاملات ہیں آج عمران خان نے سپیچ بھی کی ہے اسے کہ یہ چھوڑے سب سے پہلے تو آپ میری بات کریں نا اس کے اوپر بات کریں جو عمران خان کے حوالے سے یہ ہے بہلے ہر آپ شیخ صاحب کی بات سنیں وہ کہہ کہتے ہیں جی شیخ صاحب سر یہ جو بڑا شور سنتے ہیں یہ جو عمران بڑا بہادر ہے اور دیکھیں یہ داروں سے ٹکرا ہو گیا یہ ہو گیا وہ کیا آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال لیں گے اس کے کوئی بہادری کے کس سے مشہور ہے جب تک یہ فیض جاری تھا تو جنب فیض کا اس وقت بہادری ہوتی رہی اور جنب باجوہ کا فیض جاری رہا اور آسو خفور تو کیا یہ وجہ بہادری کی یہ تھی جب سے اب یہ کچھ ہو گیا ہے یہ رٹیڑ ہو گیا ہے تو اب بہادری کے کس سے تمام ہوتے جارے ہیں آستہ آستہ یہ بتائیں ذرا یہ کتنا بہادر آدمی ہے شیخ صاحب بہادری وہ صفت ہے جس کی وجہ سے قوم کو زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے قوم کے ہو کوئی انسان ہو کوئی فرادی حوالوں سے اس کے اندر عظائم اور ولولا پیدا ہوتا ہے قوم کو قیادت اور لیڈرشپ حاصل ہو جاتی ہے قوم دنیا میں قیادت اور حکومت کے لیک بن جاتی ہے اگر بہادری کی یہ صفت کسی قوم یا ملت سے ختم ہو جائے تو پھر دشمن اس پر غالب ہو جاتا ہے زلت اور پستی کے وہ بالکل اندھیرے میں چلا جاتا ہے یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں نا وقت اور حالات اور دیگر قوموں اور شخصیتوں کی جنب سے بھی ہو سکتے ہیں اور جو شخص بزدلی میں گرفتار ہوتا ہے وہ خود بزدل قرار پاتا ہے اور کئی بار بزدلی کسی شخص سے دماغ پر تاری حیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مثلاً ایک آدمی کسی شائع کے حد درجہ طاقتور سمجھ کر اس کے نجائد مطالبوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس خوف زندگی کی وجہ سے بزدلانہ انداز میں ہر بات مان سکتا ہے اور یاد رکھئے دوستو جب کسی بزدل اور کمینا صفت انسان کے پاس دولت اور اقتدار آ جائے تو کیا کرتا ہے پتا ہے آپ کو تو وہ یقینی اس کے اندر وہ تمام تر خواستیں بن کر وہ سامنے آ جاتی ہیں جس نے اپنی بزدلی کی وجہ سے اسے دبا رکھا ہوتا ہے اس لیے ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور بہادر رحم دل ہوتا ہے بہادری کے اس صفت کے ساتھ اگر ظلم اور جبر شامل ہو جائے تو وہی انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے درندہ صفت اس کی جبلت ہوتی ہے اب آپ نے عمران خان کے بارے میں بات کی تو عمران خان جس کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ایک بہادر شخص ہے در اور خوف اس کو چھو کر نہیں گزرا تو اس نے تو اپنے در کا اظہار ابھی تین دن پہلے ایک انٹرویو میں کر دیا کہ اس نے جنرل کمر جاویز باجبا کا نام جب وہ کمیڈر انچیف تھے کھل کرنے اس لیے نہیں لیا کہ اسے خوف تھا اسے خوف تھا کہ اس کے خلاف آرٹیکل سکس کا اطلاق ہو جائے گا اس لیے وہ اشارے کنائیوں سے بات کرتا رہا یہ میں نہیں بات کر رہا عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں لیکن اب جب کمر جنرل کمر جاویز باجبا ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس طرح کا سنگین مقدمے کا جو خوف تھا خطرہ تھا وہ ٹل گیا اب وہ کھل کے نام لے رہے ہیں تو یہ تو ان کی بہادری اور خوف کا پول کھول دینا کا کھول جانے جیسا ہوتا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہاں زلفکار علی بھٹو نے اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی تھی اور نہ ہی فاسی کے پھندے کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا تھا اس طرح محترمہ بیندر بھٹو شہید کو جب مشروط وطن واپسی کی اجازت ملی تو جب وطن واپس پہنچی تو پہلی تقریر کا رد عمل کراچی کارساز میں بڑے دھماکٹی کی صورت میں سامنے آیا تو ان کے سامنے لاشنٹ ٹڑپ رہی تھی خون میں نہلائی ہوئی گئی تھی لیکن میندر کے پاؤں نہیں ڈگمگائے انہیں وہ برابر تسلیع دیتی رہی اور ان کے درمیان وہ کھڑی رہی حالانکہ ان کو برابر تسلسل سے دھمکیاں مل رہی تھی پرویز مشرف نے تو براہ راست انہیں مارے جانے کا ڈراوہ دیا تھا اور لیاقت باغ کا جس دن جلسہ تھا اس سے ایک رات پہلے آئی ایس آئی اور کچھ اور لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ پر حملے کی تیاری ہو چکی ہے لیکن اس اہنی اصاب کی حمل دختر مشرق نے لیاقت باغ میں پراولپنڈی میں شہدت کا جام پیا لیکن اپنے ارادے سے باس نہ آئی یہ ہوتی ہے بہادری عمران خان کی بہادری کے قسوں کا علم تو بہت سنکو ہے ویسے یہ جو باتیں اب میں ایک واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں یہ ویسے تو امانت ہوتی ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن اب مجبوراں جو آپ نے کچھ دوستوں اور نے بھی مجھے کہا تو ایک وقت کا میں ذکر کر لیتا ہوں ایک بار موصوف لنڈے بازار لاہور میں پی ٹی آئی کے دفتر کیا افتتہ کر رہے پہنچے کارکنان کی موجود تھی ان دنوں بہت بہت زیادہ کارکنان نہیں ہوتے تھے جن میں قابل ذکر جو تھے وہاں خاجہ جمشید امام احمد علی بٹ ایک علی جاہو آ کرتے تھے بزرگ وہ بھی شامل تھے اور بھی اور لوگ ہوں گے تو وہیں پاکستان پیپلسپارٹی لاہور کی خواتین ونگ کی صدر ساجدہ امیر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آن دھمکی اور عمران خان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اب جہاں مذاقرات کا آغاز ہوتا ہے تو ساجدہ امیر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو مدوہین تھے اور وہ جو ایرگنیزر تھے ان کو دھمکی دی اور کیا او ایس جو دی دے بچے نو ایتھو لے جاؤ اے ساڑا علاقہ پلیت کرنا آیا ہے تو اس پر پی ٹی اے کے کارکنوں آگے بڑھے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بی بی ساڑا رہنوما ہے تے مہمان بھی اے ساڑا تے تُسی مہربانی کرو تا رستہ دے دیو اب دیکھیں یہ مقالبہ بازی ہو رہی تھی اور عمران خان بھی اپنے ساتھ کارکنوں کے ساتھ ابھی پہلے صف پہ کھڑا ہوا تھا لیکن اس کے چیرے پر ایک عجیب سا استراب تھا اسی اسنے میں وہ کچھ کہنے کے لیے مو اس نے کھولنا چاہا تو ساجدہ امیر نے زمین پر سے ایک اینج اٹھائی اور چیخ کر کھولی دفع ہو جائے تھو پھر اس نے دفع ہو جائے تھو پھر اس نے اینج اٹھائی اور اپنے ہی پاؤں کے قریب زور سے ماری تو وہاں پر موجود جو کارکن آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی وہ جادوگری کا وہ قائل ہو گئے بشرا کا تو ایسے نام بدنام ہے کہ خان صاحب کی جادوگری کا وہ قائل ہو گئے کیونکہ پلک جھ پکتے ہی موصوف وہاں سے رفو چکر ہو گئے غیب ہو گئے اب اس گتھم گتھم میں معلوم نہ ہو سکا کہ خان صاحب کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان بلکہ چلاوی کی طرح ہی غیب ہو گئے پہر ہار کارکنان کو تشویش لاحق ہوئی وہ انہیں ڈھونٹے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو عمران خان گھبرائے ہوئے گھر کے اندر ڈرینگ روم میں سہمیں بیٹھے تھے اور خان صاحب کی بہادری پر کارکنان اش اش کر اٹھے لیکن سیانے اس بات پر قائل ہو گئے کہ خان صاحب کے پاس کوئی جادوئی طاقت ضرور ہے کہ خطرہ بھاپ کر ہی وہ ساتھیوں کو ان کے رحم کلم پر پھائیں کل ڈال کر وہ غیب ہو گئے پھر اس میں کارکنان کے میرے میں کہکیں برند ہوئے اور بڑے دنوں تک یہ موضوع جو یہ واقعہ جو ہے وہ موضوع گفت ہو رہا پھر بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں اور میں ایک ایک کر گیا کو بتاتا جاؤں گا ویسے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا اس انداز سے ذکر کروں کہ یہ وہ راز ہے کہ وہ تحریکی انصاف میں میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں تو یہ کچھ راز ہے بہرحال آپ نے شیخ صاحب اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اچھے واقعات اور بھی ہے ان کی بہادری کے چرچے ان کی سخاوت کے چرچے ان کی مہمان نمازی کے چرچے کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ واسلام